دربنگا جلہ کے جالے پرخند سے اس وقت کی سب سے بری خبر بدماشوں نے اپنے گھر بلا کر ایک جوان یوک کی سر میں گولی مار کر کی ہتیا موقع واردات پر جوان یوک کی موت تین آروپی ہوئے گرفتار موت کے بعد یوک کے شب کو پوشٹ ماتم کے لیے ڈی ایم سی ایچ بھیجا گیا جیہاں درشکو دربنگا جلہ کے جالے پرخند تھانا کم تول میں اس تھے گرام پنچائت راج برمپور پششیمی وارڈ سنکھیا ساتھ میں دل کو دہلا دینے والی واردات گھٹ نہ نکل کر سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دماغ میں گولی لگنے سے موقع پر ہی یوک کی موت ہو گئی تب ہی موقع پر ہی کم تول تھانا پر بھاری نے تین آروپی کو حراست میں لے لیا ہے پولیس کے حراست میں ہو چکے تین آروپی کے نام کچھ اس پرکار ہیں محمد جنت اور ان کے دو پتر محمد حیدر علی محمد ریاض ایوم انیہ مرے ہوئے یوک کا نام محمد عطاولہ اور پتا کا نام محمد رزوان بتایا جا رہا ہے دراصل یہ حتیہ محمد رزوان کے پروسی محمد جنت کے گھر میں دناغ کے 11 نومبر 2021 کو رات میں ہوئی تھی جنہیں پولیس نے حراست میں لے لیا ہے دربنگا لگ کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد عطاولہ کی حتیہ پر ان کے پریجنوں میں ماتم کا محل پسرا ہوا ہے درشا کو اس ویڈیو میں آگے ضرور دیکھئے کہ جب دربنگا لائب کی نیوز اینکر اور پریس ریپورٹر ساحل خان نے گھٹنا ستھل پر جا کر گراؤنڈ ریپورٹنگ کی نمسکار آداب سلام ساسری کال میں ہوں ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دربنگا لائب آج جالے پرخن کے اندر گھت راج گرام پنچائت برہمپور پچھمی سے ایک دکھت گھتنا دردناک حادثہ ہوا ہے جو کہ ہمارے جو مرتک کے ہے مرتک کے جو پریجن یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کون لگیں گا مرتک کے میں بہنو ہی لگوں گا آپ ہم کو بتا سکتے یہ گھٹنا کب ہوا یہ کل پانچ سارے پانچ بجے کی گھٹنا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ پتا چلا کہ ہم لوگ بھی گھر پہ ہی تھے گھر پہ گئے تو ایک آباز ہوا آباز ہوا تو ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آیا دیوالی کا ٹائے میں فٹا کا اٹھا کا بھی چھوٹتا رہتا لیکن جب چلانے کا آباز آیا سب لوگ جب چلانے لگے جھوٹنے لگے تب ہم لوگ گئے تو اندر میں دیکھے کہ وہ میرے گھر کا ہی لڑکا ہے اور آروپی کون ہے مطلب ابھی جو پولیس تحقیقات کی ہے تو آپ کو کچھ بتائیں ہوں گے نہیں ابھی تک پرساسن کے طرف سے ہم لوگ کو کوئی جانکاری نہیں ہے ابھی تک جانکاری نہیں ہے تو یہ گولی لگنے کا جو معاملہ ہے تو یہ بندوق کس کا تھا یہ بندوق کس کا تھا بندوق تو اب جن کے گھر میں ہوا ہے وہ ہی بتائیں گے کیونکہ وہ گھر میں دس سے بارہ آدمی رہتے ہیں یہ سامنے گھر ہے یہ وہ گھر کے اندر ہوا جب ہم لوگ وہاں گئے تھے تو وہ لڑکا کمرہ میں تھا سائد ان پرساسن بھی آئے تو ان کو کچھ ملا اولا بھی ہے وہاں سے ساتھ میں لڑکا کہ جب لڑکا لاشٹ ٹائم گھر سے نکلا تھا تو اس کے ساتھ میں کون کون تھے وہ سنگل گیا تھا وہ آگن اکیلے گیا تھا اس کے بعد کے بعد جب آپ وہاں پہ گیا ہے گھٹنا شٹال پہ تو وہاں پہ کون لوگوں پستی تھے وہاں پہ ان کے گھر کے ہی آدمی چلا رہتے جن کے گھر میں گھٹنا ہوا دیکھئے یہ جاج کا بھی سہ ہے کل میں دربھنگا میں بھی بتایا ہوں کیونکہ کوئی اس کو کال کر کے بولا تھا وہاں جانے کے لیے کال کیا ہے اس کو اور بولا ہے جانے کے لیے تب وہ آنن فانن میں گیا ہے ایسے نہیں گیا ہے کال کیا ہے اس کے بعد وہ آنن فانن میں وہاں پہنچا ہے گھر آیا ہے گھر آ کے جو ہے وہ موہ ہاتھ ہوا ہے اور ایک بھاگتے ہوئے گیا ہے وہ سائد اس کو کہیں سے کال ہوایا ہوا تھا یا وہ گھر کے آدمی کرے یا جو بھی کرے اس کو کال کر کے بولایا گیا تھا ابھی تک کوئی پوکتہ ثابت نہیں ملا ہے جس سے آروپی کو ہتھیارہ ثابت کرتے ہیں دیکھیں وہاں پر جو ہے جو اور میرے گھر کے جو لرکا جو ڈیٹ کیا ہے جو میرا سالہ ہے اور بھی گھر کے کچھ لوگ آدمی تھے جس میں جو ایسے جو ایسے وہ کچھ ایکاگ گولی تھی اور میکجین بھی نیچے تھا جس کو تورنٹ وہاں پر سے اٹھا لیا گیا جو باقی جو گھر کے جو سب دورے تھے تو ساتھ میں پورے پریجن تھے تو وہ دیکھے بھی کہ میکجین اور گولی کو جو ایسے رکھ لیا گیا جس بیپند ہتھیار سے سوٹ کیا گیا وہ ہتھیار پولیس کے ہاتھ لگیا یہ بات ابھی تک ہم کو بھی جانکاری نہیں ہے یہ جیدہ جانکاری آپ کو پرساسن سے ہی مل سکتا ہے کہ کہاں تک یہ جاچ گیا ہے ابھی تک لیکن ابھی تو جو آدمی اس کو کون آدمی بولایا نہیں لائیا وہ آدمی سب بھی ابھی باہر چل رہا ہے ابھی ہے نہیں اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ کبھی لڑکا کرتا کیا تھا جس کا مرتی لڑکا پرس کا کام کرتا تھا گاؤں میں اس کی بہن کی پچھلے مہنے چھبیس تاریکو سادی تھی سادی میں آیا ہوا تھا تو باقی لوگ چلے گا یہ لڑکا روک گیا تھا یہ لڑکا بھی پانچھے دن ساتھ دن کے باہر جانے بالا تھا اور لڑکا کے پاس اور کوئی سپورٹ ہے ان کا بھائی پاپا وغیرہ پاپا ہے بھائی چھوٹا ہے تین سال کا چھوٹا ہے بھائی دھر کن سے چلتا تھا انہی سے چلتا تھا ان سے ہی گھر چلتا تھا پورا دکھ گھٹنا ہے تو ابھی مطلب آپ لوگ ڈی ایم سی ایج گئے تھے ڈی ایم سی ایج میں جو پوست مارٹم ہوا پوست مارٹم میں کیا ریپورٹ آئی آپ کو کچھ پتا ہے پوست مارٹم میں وہ جو ہے ہم لوگ کو دیکھائے بھی ہیں اور پوست مارٹم ریپورٹ جو بھی ہے وہ تو پولیس پولیس کو ملتا ہے لیکن ہم لوگ بھی دیکھے ہیں اس کے سر میں سے بھی گولی نکلا ہے جو ڈببا میں سیل ہو کے پولیس کے پرساسن کے پاس گیا ہے پولیس ابھی تک کسی کو ہراسط ملی ہے معلوم پرہ ہم لوگ تو خود ڈی ایم سی اچ میں تھے معلوم پر ابھی تک تین لوگ کو جو ہراسط ملی ہے تین لوگ کو ہراسط ملی ہے کب لیا گیا ہے یہ دو کو ساید یہاں پرہمپور سے لیے ہیں اور ایک کو ڈی ایم سی اچ سے ہی لیے تو آپ لوگ کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں پولیس پرساسن سے کہ جو آروپی ہو اس کو کیا سا سزا ملی ہے جو آروپی ہو اس کو کری سے کری سزا ملی چاہیے تاکہ آئندہ ہشتہ کوئی گھٹنا نہیں ہوئے یہ بہت بڑی گھٹنا ہے آپ ہم کو گھٹنا آسٹھل پر لے دا سکتے ہیں بلکل جہی گھٹنا آسٹھل تھا جہاں یہی پر گھٹنا آسٹھل تھا لڑکا یہاں سے برامت ہوا لڑکا یہاں سے برامت ہوا لڑکا یہاں سے برامت ہوا اور باکی لوگ جو یہاں پر جو لوگ تھے وہ لوگ کہاں پر ملی ہے آس پاس نہیں تھے ان کے گھر گھر کے لوگ تھے باکی تو ہلا ہوا تو پہوچھ سارے آدمی آ گئے تھے لیکن گھر کے لوگ کچھ وہاں تھے اور ایک جو دو تین ایک دو تین یہاں پر بھی تھے ان کو پکرے ہوئے تھے لڑکا نیچے پہلے گیرا ہوا تھا لڑکا گیرا ہے اس کا سر بھی پیچھے پھوٹا ہوا ہے کیونکہ یہ جمین پکا ہے گیرے گا تو سر پھوٹے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں دروانگا لائٹ کے مادیم سے یہ وہ گھر ناشتہلے جہاں پہ کل ایک دردناک حادثہ گجرا ہے کل سام کی یہ بات ہے اور بہت ہی نویوک لڑکا تھا یوہا تھا اور انہی سے گھر دوار سب کچھ چلتا تھا انہی پہ سب کچھ نیر بڑھتا ان کا جو ہاتھیا کر جائے گا ابھی آروپی کون ہے اس کا خلاصہ نہیں ہوا بہت زلد ہم پولیس کرمی سے بات کر کے کون آروپی ہے یہ گھٹنے کیسے ہوئی اس کا میں خلاصہ کروں گا ملتے ہیں اگلی بلیوں میں دربھنگا لائپ کی نیوز انگر ساحل خان نے کمتول کے تھانا پربھاری سے محمد اطولہ کی حتیہ پر کئی سارے سوال اٹھائے لیکن تھانا پربھاری نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے منع کر دیا بہت ہی زدو زہد کے بعد کمتول کے تھانا پربھاری سرور عالم نے ان کیس سے جڑی ایف آئی آر کی ایک کونپی دربھنگا لائپ کی سپورٹ کیا اس کے بعد تھانا پربھاری سرور عالم نے کہا کہ آروپی کوئی بھی ہو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی فیلحال پرشاہ سندوارہ جانچ کی پرکریہ جاری ہے ادھر مرے ہوئے یوک کے پریجن انہیں دربھنگا لائپ کی ٹیم سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پولیس پرشاہ سندوارہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں اس بات کیا شنگ کا کیوں نہ ہو کیونکہ دینک بھاسکر جیسے نیوز پیپر کا یہ حال ہے کہ وہ محمد عطا اللہ کی ہتیا کے معاملے میں بینہ جانچ پر تال کی یہ جھوٹی خبر چھاپ کر جنتا تک پروس رہی ہے درشک و دربھنگا لائپ کے سکرین پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینک بھاسکر نیوز پیپر نے کس طرح سے جھوٹی خبر یہاں پر فیل آئی ہے اس نیوز پیپر میں بہت ساری باتیں لکھے گئے لیکن جو مین باتیں لکھے گئے وہ لائن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ بلکل جھوٹ ہے وہ لائن یہ ہے کہ گرامینوں کے انسار راجعاللہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود تھے اب مجھے یہ بتائیے کہ اس بندے کا نام راجعاللہ نہیں بلکہ عطا اللہ ہے تو یہاں پر پہلی گلتی دینک بھاسکر نیوز پیپر نہیں کی ہے درشک و دینک بھاسکر نیوز پیپر کی جو دوسری سب سے بڑی گلتی ہے وہ اسی لائن میں ہے میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر کے پڑھ کے سناتا ہوں آپ لوگوں کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ دوسری گلتی کیا ہے درشک و یہاں پر دیکھیں کہ اس کیس کو دبانے کیلئے کمزور کرنے کیلئے کس پرکار سے لکھا گیا ہے گرامینوں کے انسار عطا اللہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ دینک بھاسکر نیوز پیپر کی دوسری سب سے بڑی گلتی ہے جو اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے دبانی کی کوشش کر رہی ہے اس سارے سمجھ میں آ رہا ہے صاف صاف یہاں پر لکھا ہوا جبکہ موقع واردات پر کمطول تھانا کے پرباری ایوان پولیس پرشاستن نے محمد عطاللہ کے شف کو اپرادیوں کے گھر سے برامت کر پوشٹ ماتم کے لئے دربھنگا بھیجا گیا تھا تو درشک و سچ آپ کے سامنے ہے دربھنگا لائف کی ٹیم نے آپ کے سامنے سچ لاکر کھرا کر دیا ہے اب آپ لوگوں کا کام ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ ماترہ میں شیئر کریں تاکہ آپ رادیوں کو کڑی سے کڑی سزا ملے اور مرے ہوئے ویکتی محمد عطاللہ کو بھی اس کا انصاف ملے دربھنگا لائف سے جالے پرخن کے لئے ساحل خان کی یہ ریپورٹ دوستو یہ ویڈیو ختم ہو اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ کو ذرا سے بھی پسند آئیے تو فٹا فٹ ایک لائک ضرور سے کر دیں ساتھ میں کوئی راہ یا کوئی پرتکریہ ہے تو کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر اس چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو فٹا فٹ سبسکرائب ضرور سے کر لیں کیونکہ سبسکرائب کریں گے تب ہی آپ کو نوٹیفکیشن ملے گا ساتھ میں بیل آئیکن کے گھنٹے کو بھی دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے میں ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے بیورو ریپورٹ ٹیم دربھنگا لائب ایسا ہی تازہ ترین اپڈیٹ کیلئے دربھنگا لائب کو سبسکرائب کریں